سیکولرزم یہ جیسا کہ مو سے بول رہا ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے عزم کہتے ہیں نظریہ حیات کو کومیونزم کیپٹلزم سوشلزم اور سیکولر کے لفظی معنی ہیں ورڈلی انہیں آکسفورڈ ڈیشنری میں اگر آپ دیکھیں گے یا کسی بھی سٹینڈرڈ ڈیشنری میں لفظے سیکولر کا ترجمہ دیکھیں گے تو کیا ہے ورڈلی not religious or spiritual یعنی اس دنیا سے مطالق مذہب سے یا روحانیت سے مطالق نہیں یہ کیا ہے یہ سیکولر ہے لیکن جب لفظے سیکولر ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے to secularize تو اس کے معنی ورڈلی کے نہیں ہے اس کے معنی کیا ہے آکسفورڈ ڈیشنری میں to reduce the role of religion in morality and education morality کیا ہوتی ہے moral law کہتے ہیں یعنی اخلاقی قانون کو morality کیا ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا permissible ہے کیا permissible نہیں ہے اسے کہتے ہیں morality moral law تو to reduce the role of religion in morality and education یعنی نظام تعلیم سے اور حلال و حرام کو تیہ کرنے میں مذہب کے عمل دخل کو کم سے کم کرنا یہ کیا ہے to secularize جب secularism آتا ہے اکٹھا ایک لفظ تو اس سے مراد secular کے معنی میں نہیں ہے یاد رکھئے گا secularize سے وہ اس کا مفہوم بنتا ہے 1995 کے Oxford ڈیشنری کے ایڈیشن میں secularism کی تعریف ہے نوٹ کر لیں belief that laws and education should be based on facts and science etc rather than religion belief that laws and education should be based on facts and science etc rather than religion اس بات کو مان لینا کہ قوانین اور نظام تعلیم کی بنیاد حقائق اور science پر ہونی چاہیے حقائق اور science وغیرہ پر ہونی چاہیے نہ کہ مذہب پر اب یہ facts and science کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں معلوم ہے facts and science سے کیا مراد ہے کیوں نہیں facts and science سے مراد یہ ہے کہ scientific terms میں factual کیا ہے real کیا ہے یعنی وہ چیز جو حواس خمسہ کی گریفت میں آئے حواس خمسہ کیا ہے چھونا دیکھنا سننا چکھنا اور سونگنا یعنی یا وہ پکڑائی دے یا سنائی دے یا دکھائی دے یا اس کا ذائقہ ہو یا کوئی خوشبو ہو تو وہ چیز جو ہے وہ حقیقی وجود رکھتی ہے یا کم سے کم یہ حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکے مثلا سائنس کلیم کرتی ہے کہ پوری فضاء کے اندر الیکٹرو مگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں لیکن نہ وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں نہ سنائی دیتی ہیں نہ ان کا ذائقہ ہے اور نہ ان کی کوئی خوشبو ہے اور نہ ہی ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو کنفرم ہو جائے گا کہ کوئی تو ہے نا جس کے ذریعے سے میرا فون آپ کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ابھی میں ٹی وی آن کروں گا تو دس ہزار کلومیٹر سے میں خبریں براہ راست دیکھنے لگوں گا یا کوئی میچ وہاں سے براہ راست دیکھنے لگوں گا تو کنفرم ہو گیا کہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز کا وجود ہے ایچ سٹرا یہ تین لفظہ ہیں نا فیکس سائنس ایچ سٹرا یہ ایچ سٹرا کیا ہے سائنٹیفک میتھڈز یہ لوگوں نے سائنس پڑھی ہے تھوڑی سی بھی سائنس پڑھی ہے اور فیزکس پڑھی ہے اس میں انہوں نے آئینسٹ موڈرن فیزکس پڑھی ہے تو اس میں آئینسٹائن کیونکہ ایک میتھمیٹیشن تھا اس نے میتھمیٹکلی پروف کیا کہ اگر کوئی اوبجیکٹ اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سے حرکت کرے گی تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی اور اس کے لیے ڈسٹنس زیرو ہو جائے گا اور ٹائم انفینٹ ہو جائے گا ہے نا چھا اب آپ میں سے آپ اللہ کو حضر نادر جار کا بتائیں جس کسی نے بھی سائنس پڑھی ہے وہ اس پہ بلیو کرتا کی نہیں کرتا حالانکہ کبھی اس نے کسی چیز کو روشنی کی رفتار سے حرکت دے کے دیکھا ہے نہیں دیکھا لیکن ہمارا سائنٹیفک میٹسٹ پر یقین ہے میٹسٹ پر یقین ہے کہ چونکہ میٹسٹ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے لہذا یہ ہوگا یہ کیا ہے بیلیف دیکھ لاؤز اور ایڈوکیشن شوڈ بی بیسٹ اون فیکٹس اور سائنس ایٹسٹرہ رادر دین ریلیچ ہمارا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے اس کی بالکل ابتداء میں کیا ہے قرآن مجید کا تعارف ہے ذالک الكتاب اولارائبا فی حدل المتقین اللذین یومنون بالغیر کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا انتظار تھا جس کا ذکر طورات و انجیل میں تھا یہ تفاصیل میں آپ پڑھ لیں گے کہ ذالک الكتاب کیوں کہا گیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہدایت ہے وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اب غیب کیا ہے وہ بالکل اس کا اولیٹ ایف ایکسن سائنس کا غیب کسے کہتے ہیں وہ چیز کے جو سائنٹیفیکلی پروو نہ ہو سکے وہ کیا ہے وہ غیب ہے تو ہمارے دین کی شرطیں لازم کیا ہے غیب پر ایمان اور سیکلیرزم کی شرطیں لازم کیا ہے غیب کا انکار وہ چیز کے جو ہواس خمسہ کی گریفت میں بھی نہ آئے ہواس خمسہ ویریفائی بھی نہ کر سکے اور وہ سائنٹیفیک میٹھڈز میں سے کسی میٹھڈز سے بھی پروو نہ ہو سکے اس کا کوئی وجود نہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ